کراچی میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ 30 فیصد سے بڑھ گئی کراچی کے ساتھ ازلام کرونا مریسوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ حکام کا کراچی میں مزید پابندیوں کے ساتھ لاکڈاؤن پر غار محکمہ سہر سندھ کی صوبائی ٹاسک فورس کو پندرہ روز کے فاری لاکڈاؤن کی سفارش لاکڈاؤن کے حوالے سے حتمی فیصلہ جمعے کو ہوگا کرونا کے بڑھتے ہوئے وار مریم نواز بھی شکار نون بلی کی نائب صدر مریم نواز نے خود کو کرنٹینہ کر لیا کہتی ہیں کھانسی اور فلو کی علامات پر گھر میں ہی اعلاج جاری ہے سہتیابی کے لیے دعا پر کارپنان کی مشکور ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا بیٹی مریم کا کرونا پوزیٹیو آنے پر افسوس ہے اللہ ان کی بیٹی سمیہ تمام مریضوں کو شفاتے 24 گھنٹے میں کرونا کے 419 نائے کیسز ریپورٹ ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ 7.8 فیصد تک پہنچ گئی پنجاب کے سرکاری دفاتر میں ویکسین نہ لگوانے والوں کا داخلہ بند دوسری جانب وفاق اور صوبوں کے سیکرٹریز تعلیم کا اجلاس بورٹس کے امتحانات شیڈول کے مطابق جاری رکھنے کا فیصلہ چھٹیاں نہیں بڑھائی جائیں سیالکورٹ کے حلقہ پی پی آٹیس میں زمنی انتخاب تحریک انصاف نے میدان مار لیا تمام ایک سو پینسٹ پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آگئے تحریک انصاف کے احسن بریار نے نون لی کے تارک سبحانی کو 7000 ووٹوں سے ہرا دیا تحریک انصاف کے کارکنان نے جش منانا شروع کر دیا تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت بن چکی ہم نے اور اپوزیشن میں نظریہ کا فرق ہے وزیراعظم عمران خان کی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو بولے افغانستان کے معاملے پر دباؤ آئے گا عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کریں گے کووٹ کے دوران مشکل فیصلے کیے جن کے بہتر نتائج آئے حکومت کا تین سالہ کارکردگی ریپورٹ 18 اگست کو جاری کرنے کا فیصلہ امریکہ افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالنے میں ناکام رہا وزیراعظم عمران خان کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو بولے طالبان خود کو فاتح سمجھ رہے ہیں اب مذاکرات کی طرف لانا مشکل ہو چکا پاکستان میں پناہ گاہی نہیں مہاجر کیمپ ہیں الزام لگانے والا افغانستان ثبوت کیوں نہیں دیتا پاکستان جو کر سکتا تھا کیا پاکستان نے مزید پانچ افغان فوجیوں کو افغان حکام کے سپورٹ کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق افغان فوجی زابطے کی کارروائی کے بعد نما پاس باجور کے علاقے میں سپورٹ کیے گئے پاکستان نے افغان فوجیوں کی دخواست پرپنا اور محفوظ راستہ فراہم کیا افغان فوجیوں کو مطلوبہ کلیرنس کے بعد پاکستان آنے کی اجازت دی تھی آرمی چیف سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی ملاقات باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلے خیال جنور پمر جاوید باجور نے کہا پاک سعودی تعلقات بھائی چارے بہنی اعتماد میں بندے ہیں دونوں اقوام امن و استحکام کے لئے کردار جاری رکھیں گی سعودی وزیر کی پاکستان کو غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی وفاقی کابینہ نے یوٹیلٹی سٹورز پر تین اشیاء مہنگی کرنے کے منظوری تھی ذرائع کے مطابق یوٹیلٹی سٹورز پر چینی سترہ روپے فی کلو مہنگی کرنے کے منظوری یوٹیلٹی سٹورز پر گھی کی فی کلو قیمت میں نوے روپے اضافے کی منظوری دی گئی آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ ڈیڑھ سو روپے مہنگا کرنے کی بھی منظوری پیٹرولیم قیمتوں میں ممکنہ اضافے کی پیش نظر کامپنیوں نے سپلائی پھر محدود کر دی پنجاب، خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر میں پیٹرول کی سپلائی کم ہونے پر عوام کو مشکلات پی ایس او کے علاوہ دیگر آئل مارکیٹنگ کامپنیوں نے پیٹرول کی سپلائی تیس سپین تیس فیصد کم کی پیٹرول کی سپلائی اور سٹاک کم ہونے پر اوگرہ کا نوٹس بارہ آئل مارکیٹنگ کامپنیز کا اجلاس کل بھولا لیا تحریک انصاف کا سندھ میں آنا غیر جمہوری نہیں مقصد لوگوں کو بتانا ہے متبادل بھی موجود ہیں شاہ محمود کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو مزید بولے آزاد کشمیر کے عوام نے فیصلہ سنا دیا تحریک انصاف کا کافلہ آگے بڑھے گا نواز شریف کی لندن میں ملاقات پر ہر پاکستانی کو تکلیف پہنچی پاکستان مخالف قوتوں کی عزائم پروان نہیں چڑھیں گے وزیر خارجہ کی ممتاز بھٹو کے گھر جا کر اہل خانہ سے تازی ہے پاکستانی گوہ پیما ساجد ستپارہ کا ایک اور کارنامہ دوسری مرتبہ کیچو سر کر لی دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی پر آج سبح سبھ ہلالی پرچم لہرائی ساجد ستپارہ کا کہنا ہے کہ والد کا مشن ہمیشہ آگے بڑھائیں گے مزید بتایا اپنے والد محمد علی ستپارہ کا جسد خاکی کیمپ پور پر پہنچا دیا آرجنٹائن کے کوہ پیما نے بوٹل نیک سے جسد خاکی نکالنے میں مدد کی ناظرین ایک اور فتح تحریک انصاف کے نام نون لیگ پی پی 38 سیالکورٹ کی نشلس نہ بچا سکی پی ٹی آئی نے چھین لی حکمران جماعت نے پی پی 38 کا زمنی مارکہ مار لیا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار احسن سلیم بریار 69,799 ووٹ لے کر کامیاب ہوگا ہے پی ٹی آئی امیدوار احسن سلیم بریار نے سات ہزار ووٹوں کی لیڈ سے کامیابی حاصل کی ہے مسلم لیگ نون کے تارک سبحانی کو باون ہزار سات سو ننیانوے ووٹ ملے ہیں اسی حوالے سے مسیح تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ حامد رزا کحلو سے حامد کہیے گا اس وقت پی ٹی آئی کے حامیوں کے جشن کا سوان کیسا ہے جی اس وقت نہیں تھوڑی دیر قبل ہی انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا تھا جب آدھے ریزلٹ آئے تھے تب انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا تھا غیر حتمی غیر سرکاری انتائج کے مطابق اس وقت پی ٹی آئی کے احسن سلیم بریار جو کس وقت پنجاب اسمبلی کے سب سے کم عمر ترین جو ممبر سبائی اسمبلی بنیں گے وہ انہوں نے میدان مار لیا ہے ان سٹھ ہزار سات سو ننانوے ووڈ لے کر انہوں نے یہ میدان مارا ہے باون ہزار سات سو ننانوے ووڈ لے کر تارک سبانی جو کہ خوش اکتر سبانی کے بائی تھے جن کی وفات کے بعد یہ سیٹ خالی ہوتی یہ وریو خاندان کی وراثتی سیٹ سمجھی جاتی تھی اس سیٹ کو انہوں نے چھین لیا اور آج کا جو مارکہ ہے پی ٹی آئی نے مار لیا ہے آج کے اس مارکے میں پی ٹی آئی کی فتح ہو چکی ہے اور صبح سے لے صبح آٹھ بجے سے لے کر پانچ بے تک یہ معاملہ جو جتنا ووٹنگ کا عمل تھا یہ جاری رکھا دو لاکھ تینتیسزار چاہ سو بائیس افراد نے اپنا حق کے رائدہ استعمال کرنا تھا اتام بارش کی وجہ سے جو ہے جو ٹرنوبر کم رہا ستائیس شارعہ پانچ فیصد ٹرنوبر رہا زیادہ تر تعداد جو خواتین کی انہوں نے ووڈ کاسٹ کیے اور بلے پہ مورے لگائیں جس کی وجہ سے آج جو پی ٹی آئی کے امیدواروں نے میزان مار رہی ہے پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں جو ورکرز ہیں اور بہت زیادہ انجشن منہ رہے ہیں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے جو عیسن سلیم بریار ہیں ان کے ڈیرہ پر انجشن کا سما ہے شہر بار کی اگر ہم بات کریں تو شہر بار میں بھی پی ٹی آئی کے جتنے ہامی ہیں وہ تمام بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں